دوستوں یہ ہے لی جائل اس کا میں نے پیچ لیا ہے کیونکہ ہمارے چکنز ان کا ڈائریہ نہیں رکھ پا رہا ہے اور یہ ہے دہی اور یہ آٹھا تو وہ کانا بھی نہیں خود سے کہا پا رہے ہیں تو اس لیے ان کا مکسر بنائیں گے تاکہ ان کا پیٹ بھی بر جائے اور دہی بھی سوکڑا پن میں کافی مددگار ہے تو اس کا بھی ٹرائی کر لیں گے یہ یوں سمجھ لے ایک دیسی ٹوٹ کا سا ہے اور ساتھ میں ہم ایٹ کریں گے یہ سرسوں کا آئل یہ بھی اس میں ٹوڑا سا ملا دیں گے تو یہ انشاءاللہ ان کو کلاتے ہیں ان کا کیا ریزلٹ ہوگا تو وہ بھی دیکھ لیں گے کیونکہ اب تک ہمارے کافی چکن ایکسپائر ہو چکے ہیں تو اب یہ بھی ٹرائی کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں ان کا کیا بنتا ہے اسلام علیکم دوستوں امید ہے آپ سب شریعت سے ہوں گے اسلام علیکم دوستوں پانیری آ چکی ہے اب انشاءاللہ ان کو یہی پر ہم لگائیں گے کچھ نے تو پھول بھی اٹھا لیے ہیں ماشاءاللہ اور یہ والا کافی خوبصورت سا ہے دارک پرپل کلر میں ہے یہ دوستوں انشاءاللہ ان تمام کریٹس میں ہم ان کو لگائیں گے اور امید ہے جب یہ سب پھول اٹھانے لگ جائیں گے تو کافی خوبصورت بھی لگیں گے اس نے ابھی تک دوستوں پھول نہیں اٹھائے اب نہیں پتہ میں ان کا نام بھی بھول چکا ہوں کہ یہ کس طرح فلاوریں اٹھائے گی یہ والا بھی ان کا بھی کچھ خاص پتہ نہیں باقی یہ وہ بلیک پھول کلر والا اور ساتھ میں یہ والا بھی ان کے تو پھول آ چکے ہیں تو ان کا اندازہ لگ سکتا ہے تو آئی چھلکین کو لگاتے ہیں الحمدللہ دوستوں تمام پانیریہ لگ چکی ہیں ان کو لگانے کیلئے دوستوں کلاوڈی ڈیز کو چوز کریں اگر کلاوڈی ڈیز نہیں ہے تو کوشش کریں کہ اثر کا ٹائم ہو اس سے یہ ہوتا ہے دوستوں کہ یہ رات بر اپنے آپ کو مضبوط کر لیتے ہیں اور ان کی روٹنگ سسٹم بہت جلد نکلتی ہے تو یہ خود کو رات بر مضبوط کر لیں گے اور لگاتے ساتھ ہی آپ اس کو اچھے سے پانی لگا دیا کریں تاکہ جو ائر وائڈز ہوں وہ ان میں سے نکل سکیں روٹس کو کوئی ہوا نہ لگے کیونکہ پانی ان گیپس کو فل کر لے گا اور ائر نکل جائے گی تو یہ دوستوں سب سے بیس طریقہ ہے میرے ایکسپیرینس کے مطابق میں نے بھی یہی کیا ہے انشاءاللہ آگے ان کی اپ ڈیٹس میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا دوستوں ہمارا بلیک فرینکولین ان کے ہائی بیمار ہے کافی دنوں سے میں اس کو میڈیسن دے رہا ہوں لیکن کچھ خاص اس کا فاقہ نہیں ہو رہا ہے بیچارہ اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے انگلیاں یہ گندی ہو چکی ہیں میں نے یہ آٹا ان کے لئے گون دیا تھا تاکہ ان کو میں پیٹ برکے کی لاسکوں لیکن یہ بیچارہ کافی تکلیف میں ہے اور میرے خیال میں یہ اس کے آخری لمحات ہیں اللہ اس کو بچا لے میں توڑا سا پانی اس کو پلانے کی کوشش کرتا ہوں دوستو یہ تو پانی بھی نہیں پی رہا انتہائی کمزور بھی ہو چکا ہے کیا کہہ سکتے ہیں دوستو ہماری کافی چکس بھی ایکسپائر ہو چکے ہیں یہ ایک ان کو ڈیزیز جیسے سوکڑاپن اور رانی کیت یہ اس ٹائپ کی ڈیزیزز بارشوں کے ساتھ آ جاتی ہیں اکثر میں ان کو ٹیبلیٹس بیمار ہونے سے پہلے پیلاتا رہتا ہوں لیکن اس دفعہ ان ٹیبلیٹس نیبین پر کوئی اثر نہیں کیا اور یہ بیچارہ دیکھیں اس وقت کافی تکلیف میں ہے اللہ اس کی تکلیف کو آسان کرے باقی کیا کر سکتے ہیں دوستو جتنا ہم سے ہو سکا وہ تو ہم کر رہے ہیں دوستو یہ ایک اور نسخہ میں نے یوٹیوب چینل پر دیکھا تھا تو اب میں یہ بھی ازماروں دیکھتے ہیں اس سے کچھ فرق پڑتا ہے ہمارے چکس کو یا نہیں اس میں دوستو دہی ہے اس کپڑے میں رات بر سے میں نے اس کو یہ رکھا ہوا تھا اور تقریباً اس کا سارا پانی یہ دے کے نکل چکا ہے دوستو کننے کے بعد یہ پانیر سا بن گیا ہے اب انشاءاللہ اس کی کیپسول ٹائپ بنائیں گے اور اپنے چکن کو دو دو کلائیں گے اور یہ صبح صبح ہی کام کرنا ہے جب اس نے کچھ نہ کہا ہو انشاءاللہ اس سے ان کا سوکڑپن دور ہو جائے گا تو میں پہلے یہ ٹرائی کرتا ہوں دوستو انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بعد میں ملے گی اگر ریزلٹ صحیح ہوا تو انشاءاللہ شیئر کر دوں گا نہیں تو یہ ہم ڈسکارٹ کر دیں گے تو آئیے چل کے میں اب یہ اپنے چکنز کو کلاتا ہوں بھل Liu کو اپنے چکنز کو ڈسکبر کرتا inaugیے بھلو موسیقی الحمدللہ دوستو تمام کتنس کو یہ پنیر کلا دیا ہے آپ ان کی ان کی موہ سے اندازہ لگا سکتے ہیں سب پر پنیر لگا ہوا ہے انشلین کا ریزلٹ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا جو بھی آئے گا وہ آپ لوگ ساتھ انشلین ضرور شیئر کروں گا دوستو کافی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے لاؤ برڈز کچھ وہ نیچی نہیں آرہا ہے اس کی فیمل جو کہ یہاں پر تھی وہ بھی نہیں آرہی اور ایک گونسلہ اس جگہ پر کہیں پر تھا وہ بھی نہیں ہے یہ والا پیر تو ماشاءاللہ ہے مجھے اب لگ رہا ہے کہ شاید وہ ایکسپائر ہو گئے ہیں اوپر کیونکہ پچھلے دنوں کافی زیادہ بارشیں ہو رہی تھی تو شاید ٹرن کی وجہ سے وہ اوپر ایکسپائر ہو گئے ہو پہلے یہ ہوتا تھا جو ہی میں صبح کے وقت آتا تھا ان کو دانہ پانی دینے کے لیے تو وہ بھی آ جاتے تھے سیدھا کانی کے لیے لیکن اب وہ نہیں آ رہے اور میں نے یہاں پر اس جگہ پر دیکھنی کے کوشش کی ہے تو کچھ مجھے نظر نہیں آیا اب ایک ہی اوپشن ہے کہ شاید وہ ایکسپائر ہو گئے ہیں کچھ کہہ نہیں سکتے اللہ حمدلہ رہے دوستوں آج تقریباً تیسرا دن ہے دہی میں سے سارا پانی نکالنے کے بعد جو پنی رہ جاتی ہے وہ کلانے کا اور ماشاءاللہ ریزلٹ آپ لوگ کے سامنے ہیں ہمارے چھکن بہت تیزی سی ریکور ہونے کی طرف جا رہے ہیں یہ دو انشاءاللہ بہت جل ٹھیک ہو جائیں گے اور یہاں پر واقع فلاک ماشاءاللہ بہت کی اچھی ہیلس کے ساتھ یہ بلکل ریکور ہو چکے ہیں یہ اب ان کی گروت کی ماشاءاللہ اپتیز ہو گئی ہے کوالٹی آپ لوگ کے سامنے ہیں یہ تقریباً سات چھکس ہمارے یہاں پر ہیں یہ بھی کافی ماشاءاللہ بڑے ہو چکے ہیں اور باقی دو یہاں پر دوستوں تو یہ تیاج کی ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر لازمی کر لیجئے گا اور ساتھ میں اپنے چینل لکس کلک کو بھی سبسکرائب کر دیں مجھے دیجئے اجازت اپنا ڈیل سارا کیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ